بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسیتوں پر احتمام کیا گیا ہے جو ابھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاء اللہ تعالی حسوسیتوں پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ جمعے کے دن کا ایک بہت ہی نایاب عمل لے کر حاصل ہوئی ہوں یہ عمل ایک صورت پاک کا ہے اور ایک ایسے لفظ کا عمل ہے جو فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان اللہ پاک نے لکھا ہے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہے جنتی ہوروں کے سیموں پر لکھا ہے یہ لفظ پڑھتے ہی آپ جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز اللہ پاک دے گا آپ کو دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل ہوں گے اللہ پاک آپ کی قبر کو روشن فرمائے گا اور صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی آپ کو محل عطا فرمائے گا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کو اگر آپ جمعے کے دن کرتے ہیں اور ویسے اس وظیفے کو آپ جمعے رات والے دن بھی کر سکتے ہیں یہ ایسے مبارک دن ہیں جن میں اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کی زندگی کی جو سہولت ہے جو حاجت ہے جو خواہش ہے جیسے آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں مال و دولت چاہتے ہیں گاڑی چاہتے ہیں آنے جانے کی سہولیات چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی مقصد کے لئے اس عمل کو کریں گے اللہ پاک آپ کو ضرور ضرور عطا فرمائے گا یہ نصیب بدل دینے والا عمل ہے یہ نصیب کو چمکا دینے والا عمل ہے آپ نے اس کو جمعہ کے دن یا جمعہ رات کے دن آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کوئی اس کا وقت مقرر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اگر ان کے نام کا ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ضرور مقبول کرتا ہے اس کو ضرور شرف قبولیت حاصل کرتا ہے تو آج بھی جس لفظ کا وظیفہ ہے وہ ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہی ایسا ہے جس کا مطلب ہے کہ بہت تعریف جس کی کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہے جن کی ساری دنیا ساری کائنات کائنات کی ہر چیز تعریف کرتی ہے اور آپ نے اس وظیفہ کو اس طرح سے کچھ کرنا ہے کہ آپ نے اول پڑھنا ہے گیارہ بار درود شریف گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھئے گا نہیں یاد تو ضرور یاد کر لیں کوئی چھوٹا سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو نماز والا درود ابراہیمی ہے وہ پڑھیں گیارہ بار اس کے بعد آپ نے تیتیس بار یعنی تھرٹی تھری ٹائمز آپ نے سور اخلاص پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کے بعد آپ نے سو بار یعنی ہنڈرٹ ٹائمز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے حالی محمد نہیں کہنا محمد کے ساتھ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پڑھنا ہے سو بار آپ نے پڑھنا ہے اس کے آخر میں آپ نے پھر گیارہ بار درود پاک پڑھ کے عمل کو ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نہائیت آجزی کے ساتھ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھے گا کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ضرور پوری ہوگی سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ